محروف سکرین رائٹر کو دی لیجنڈ آف مولا جٹ لکھنے کا کتنا محفظہ ملا پاکستانی شو بیز انڈرسٹری کے لیے سب سے زیادہ فلمیں لکھنے کا عزاز رکھنے والے مصنب ناصر عدیب نے بتا دیا نیجی ٹی وی چینل کے شو میں دوران انٹرویو ناصر عدیب نے انکشاف کیا کہ انہیں 1989 میں فلم مولا جٹ لکھنے کے لیے تقریباً پونے سات ہزار روپے ملے تھے میزبان نے مزید پوچھا کہ اور اب آپ نے بلال لاشاری کی آنے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے کتنی رقم کا مطالبہ کیا ہے جس پر ناصر عدیب کا بتانا تھا کہ میں نے فلم لکھنے کے لیے بلال لاشاری سے دس لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا مگر انہوں نے مجھے پندرہ لاکھ روپے ادا کیے ناصر عدیب کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1989 میں فلم مولا جٹ نظام کے خلاف لکھی تھی اور اسی لیے فلم بہت زیادہ ہٹ بھی ہوئی اور آج تک یاد کی جاتی ہے واضح رہے کہ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ تیرہ اکتوبر سے ملک بھر کے تمام معروف سینما گھروں میں ریلیز کی جا رہی ہے موسیقی 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 آج ان کو فساتے ہیں بتاؤ اوکسجین کا کیا فوقت ہے اوڈو پلکس انسانی آنک کبنے میگا پکسل ہیں 576 میگا پکسل اچھا وہ کون سا جاندار ہے جس کی پانچ آنکھ ہیں مکی کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کچھے کیونکہ چھٹی کے بچے آپ سے اچھے چھٹی کے بچے آپ سے اچھے ہفتہ شام پانچ بجے صرف بول اینترٹینمنٹ پر